تو جیو مورفک سائیکل کیا ہوتا ہے کہ جیو مورفک سائیکل آلسو کالڈ جیو گرافک سائیکل جو ہمارا بھگول ہے اس کا بدلنا ایک روپ سے دوسرے میں اس کو ہم جیو گرافک سائیکل کہتے ہیں اور جا اس کو ہم سائیکل آف ایروڈن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ سائیکل آف ایروڈن کس سائینٹسٹ کے نام پہ بھی تھا تو وہ ڈیویس نے ہی بتایا تھا ٹھیک ہے تو تھیوری آف دہ ایولیشن آف لینڈ فارم جہانے کی جو بھی ہماری جمین بنی ہے اس کی جتنی بھی ساری تھیوری ہے اس کو ہم جیو مورفک سائیکل جیو گرافک سائیکل جا سائیکل آف ایروڈن کہتے ہیں ان دس تھیوری فرس سیٹ فورڈ بائی ویلیم ایم ڈیویس بٹوین ایٹی فور اینڈ نائنٹین تھرٹی فور تو جہ سب سے پہلے تھیوری کس نے دی تھی ویلیم ڈیویس نے اٹھارہ سو چھراسی سے اور انیس سو چونتیس کے بیچ میں لینڈ فارم ور ازیوم ٹوی چینج تھرہو ٹائم فرم یوتھو میچیورٹی اور ٹو اول سے اس کے اکارڈنگ اس کی تھیوری میں کتھا کہ یہ جو ہماری لینڈ فارمز بنی ہے یہ پہلے یوتھ سٹیج میں ہوں گی یوتھے بعد میچیورٹی میں آئیں گی اور اس کے بعد پھر اولڈ سٹیج میں گئی ہوں گی اس سٹیج ہے سپیسیفک کریکٹر ہے اور ہر ایک سٹیج کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایک مہر ویشیش مہتتہ ہے دہ انیشنال اینڈ یوتھفل سٹیج آف لینڈ فارم ڈیویلپمنٹ بگین وید اپلیفٹ دار پڈیو سٹیج فول اور بلوک ماؤنٹ جو اس کی آرمبیق سٹیج تھی جسے ہم یوتھفل سٹیج کہتے ہیں انیشنالی وہ کیسے بنی تھی اپلیفٹمنٹ کی طرح تھی اپلیفٹمنٹ کیسی ہوئی تھی اینڈو جینٹک فورسیز اور ایکسو جینٹک فورسیز کے وضع جہاں پھر ویدرنگ بغیرہ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اپلیفٹمنٹ ہونے سے کیا ہوا تھا فولڈ ہوئے تھے جہاں پھر بلوک کا بلوک ماؤنٹین بنے تھے upon ڈائس ایکشنز بائی سٹیم ڈائس ایکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیم ڈائس ایکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ ان اپلیفٹمنٹ کے جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں میں سے جو ندیاں نکلے تھے انہوں نے جب اپنا راستہ بنایا تو وہ راستہ کاٹتے ہوئے اپنی مچورٹی سٹیج میں پہنچ گئی وہاں سے پھر وہ فائنلی ریڈیوز ٹو کم ہوتے ہوتے اپنے اولڈ سٹیج میں پہنچ گئی جس کو ہم پی پلین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈین ایلیویشن نیر سی لیول دس سائیکل کود بی انٹرپٹڈ بائی آف لیفٹ دیورنگ اینی پیریڈ آف دا لائف سائیکل اینڈ داز رٹرن ٹو یوتھفل سٹیج اینڈ دس رٹرن اس کالڈ ریجونیویشن ٹھیک ہے تو اس کے کہنے کا مطلب ہے ہے کہ جب وہ اپنی اولڈ سٹیج کے بعد پھر اگین اپ لیفٹمنٹ ہوئی ہوگی ٹھیک ہے پھر سے اوپر کو اٹھی ہوگی تو پھر وہ اپنی ارمبک ستھیتی میں آگئی جانے کی وہ پھر سے جوان بن گئی تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریجونیویشن جانے کی اس کا پونہ اتھان ہونا جو گرافک سائیکل کود بھی اپلائی ٹو اور لینڈ فرم سچ جو سائیکل تھا جو سب ہی لینڈ فرم کے اوپر لگو ہوتا تھا تو ڈیویشن سائیکل آف ایروڈن is a time dependent system in which there are three stages of land form development ٹھیک ہے کہ جو ڈیویشن سائیکل تھا وہ کس کے اوپر dependent تھا time کے اوپر dependent تھا وہ اس کی تین main stages تھی پہلی سٹیج ہے ہماری youthful stage تو کیا ہے کہ the early stages of stream development are closely linked to uplift of the crust تو جو پہلی سٹیج میں کیا تھا ہے کہ جو ہماری crust تھی وہ uplift ہوئی ہوگی جانے کی اوپر کو اٹھی ہوئے گی and therefore tectonic activity جہاں پھر tectonic activity کی وجہ سے this increases the stream gradient so that the primary erosion work of the stream is a down cutting action تو اس کی وجہ سے اب ان upliftment جو پہاڑوں میں سے کچھ ندیاں وغیرہ نکلی ہوں گی تو وہ جو پانی تھا وہ vertically نیچے کی اور گرتا ہوگا اور بڑی تیجی سے گر رہا ہوگا اس کا gradient بہت فاس تھا تو اس کی وجہ سے cutting وہ جو اس کو کاٹتے ہوئے وہ نیچے کی اور جاتے ہیں this produce the steep valley تو اس کی وجہ سے وہاں پہ valley کا نرمان ہوا side characteristics on early stage stream valley since the stream gradient is high stream quickly cuts down into bedrock تو وہ جو اس کی stream تھی ندی کی دھار وہ جیسے نیچے کی اور گر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے steep valleys بنی ہوگی there is a little opportunity for the stream to menders تو اس کی وجہ سے menders کے لیے بہت ایک کم opportunity بنتی تھی کہ وہ menders بنے ہیں ٹھیک ہے menders کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آگے اس کی جو دوسری stage آئے گی اس میں اچھے سے سنجھاؤں گا therefore the stream tends to be straight ڈیٹ تو جو ندی کی دھار تھی تو بلکی بلکل سیدھی تھی because the stream cannot mender it can also cannot erode literally to produce a flood plane تو وہ اس کو جمین کو literally کا مطلب ہے کہ horizontally horizontally نہیں کار سکتا تھا just vertically کار تھا جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ flood plane بھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو اس کی characteristics کیا تھی the channel gradient is very steep تو اس کا جو دھار تھا وہ بہت ہی تکھا تھا ٹھیک ہے steep channel gradient increases the velocity and kinetic energy of the river flow تو وہ اب جب gradient ہی اس کا تیج ہوگا تو اس کی وجہ سے اس میں جو پانی میں kinetic energy ہوگی وہ بھی زیادہ ہو جائے گی جسے river کی speed بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ہم ایک example کے طور پہ اگر ہم جمین میں drill کریں تو drill drill کو ہمیں کیا vertical بلکل سیدھا رکھنا پڑے گا تو جیسے ہم چلائیں گے تو اس کو وہ بلکل سیدھی نیچے کو hole کرتی جائے گی یہی اس کی youthful stage میں بتانے کا جے پریاز کر رہا ہے کہ جیسے پہاڑ اوپر بنے ہوں گے تو وہاں سے جو ندیاں نکلی ہوں گی پھر وہ جو ایک ریفٹ سی بناتی وی وی بناتی نیچے کو آئیں گی جیسے اس figure میں دکھایا گا جہاں سے دیکھیں آپ پہلی یہ ادھر جو ایک altitude ہے y axis پہ اور horizontal axis پہ اس کا جے time show کیا ہوئا ہے ٹھیک ہے جے time کے ساتھ دکھایا ہو اب اس میں کیا ہو رہا ہے کی جو crust کی upliftment ہوئی جہاں لکھا نا upliftment stop c تو a سے لے کے c تک اس کی actual height ہے absorb assume کی ہوئی ہے اور جو b سے لے کے c تک اس کی جو upliftment کی ہے وہ height ہے جس کو اس نے youthful stage بولا ہے a سے لے کے d تک پہلے c تک upliftment ہوئی وہاں سے پھر وہ جو ندی تھی اس کی دھار سے اس کے بیچ میں valley بن گئی ٹھیک ہے تو اس valley سے کیا ہوگا پھر وہاں پھر ایک sharp streams بنی جنہوں نے کیا کیا جہاں پھر valleys بنا دی ٹھیک ہے تو یہ اس کی youthful stage تھی اب اس کے بعد آتی ہے mature stage ٹھیک ہے یہ اس کی second stage ہے تو mature stage of stream valley development is marked by development of flood pin تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب جیسے جیسے پانی آگے بڑھتا جاتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی دھار اب جیسے اس کا gradient کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی speed بھی کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے سے flood plane بننے start ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو as earlier stage streams continue to down cut vertically over time time کے ساتھ ساتھ وہ اسے vertically cut کرتے جا رہی ہے stream channel approaches بھی base level base level جیسے ہی وہ پانی base level پہ پہنچتا ہے when the stream channel elevation approaches base level the stream begins to erode تو اس کے بعد وہاں پہ streams کیا erode literally producing a series of mentor تو اب جو پانی اب نیچے آگیا ہے وہ اب وہاں پہ literally کا مطلب ہوتا ہے کہ horizontally وہ زمین کو cut کرنا start کرتے گا اور وہاں پہ پھر وہ کیا mentor بنا دے گا جانے کی ندیوں کا ایک طرح سے جال بچھا دے گا ٹھیک ہے تو the menders are confined to flood plane اور confined کا مطلب ہوتا ہے کہ فس جانا ہے تو وہاں پھر پھر وہ ندیوں کا جال ایک flood plane جانے کی ایک plane دھرتی کے اوپر فس جاتا ہے flood plane itself can be recognized as very flat area adjacent to the stream channel تو جیسے جیسے ندی آگے بڑھتی جاتی ہے وہاں پھر ایک flat surface area بن جاتا ہے the flood plane is usually quite swampy this area of the flood plane and that swampy is not a back swamp تو اس ڈلدلی بھومی کو ہم swamp area بھی کہتے ہیں when a cut off actually formed portion of the former main channel become silted in isolating the menders bend form rest of the river اب جیسے ایسے menders آگے بڑھتے جائیں گے وہ وہاں پر ایک isolating کا مطلب کہ الگ ہی ندی کا نرمان کر دیں گے this leaves an isolated lake and turns as oxbow lake ٹھیک ہے وہ جو lake بنے گی اس lake کو ہم کیا بولتے ہیں oxbow lake oxbow lake کیا ہوتی ہے جہاں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو کی lecture میں lakes والے میں اچھے سے سمجھایا ہویا دیکھ لیں because it retains the acute shape of the menders bend ٹھیک ہے تو وہ ایک acute shape का bend لے لیتی ہے وہاں سے most mature rivals system floods planes are littered with oxbow lakes in addition to oxbow lakes the adjacent point bar deposit that are deposit on the inside migrating menders tend to build numerous accruits and the regions that are parallel اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ menders جیسے ایسے آگے بڑھتے جائیں گے وہ اپنے ساتھ ساتھ کی ناروں پر وہ جو اپنے ساتھ مٹی بھا کر لائے ہوتے ہیں نا وہ اس کو وہاں پہ deposit کر دیں گے تو اس کی وجہ سے کئی پرکار کی چھوٹی چھوٹی oxbow lake اس کے parallel parallel بنتی جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آتی ہے ہماری last stage last stage میں کیا ہے کہ جیسے آپ کو figure میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو پہاڑوں کی جو upliftment ہے اب وہ نیچے کو دھیرے دھیرے کم ہوتی جائیں کہ اب وہ اپنی بردہ وستہ میں آگئی ہے جہاں پہ اب اس کا end ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے in this old stage the erosion continuous floodplains are widened by continent slope retreat تو جو اب floodplains ہیں وہ اب اور زیادہ چوڑے ہوتے جا رہے ہیں اور erosion کے ساتھ finally reaches a point where slope is so slow so low تو ایک point ایسا آجائے گا جہاں پر slope کی جو height ہوگی وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی and no net origin اب اس کے بعد اس کا اور erosion نہیں ہو سکتا and erosion on the slope is balanced by by deposition on the floodplains the hills are further reduced and floodplains rise by overbank deposition until finally end up with the landscape that is reduced to fairly featureless flat surface that gently slopes toward the ocean this surface also called a pea plains اب جیسے جیسے ندیاں چوڑی ہوتی جائیں گی floodplains بنتے جائیں گے اور old stage میں آکے وہ جو اب plane کا ڈھرتی کا نیروان کریں گے اسے ہم کیا بولتے ہیں pea planes ٹھیک ہے تو اب old age کی وی کچھ characteristics ہیں وہ کیا ہے کہ gradient is gentle اب جہاں پہ کہا ہے کہ جو پانی کی دھار ہے اس کی speed گتی کم ہو گئی ہے velocity ڈکریز ٹھیک ہے more deposition than erosion اب اب وردن کم ہو رہا ہے اور وہاں پہ deposition جیادہ ہو رہی ہے valley is wide اور جو ویلی بھی ہے وہ بھی جیادہ چوڑی ہوتی جا رہی ہے and flat and mentors are numerous اور وہاں پہ کئی ساری ندیوں کا ندیاں بن گئی ہیں suspension dominates and laminar flow occur suspension ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو دباب ہے وہ اور laminar flow کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پانی دو طرح سے laminar flow بہتا ہے ایک tabular flow میں اور ایک laminar laminar flow ہوتا ہے بلکل شانت آپ کو اوپر ایسے ٹھہرا ہوگا پانی محسوس ہوگا لیکن نیچے سے وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو delta occurs at the river mouth جہاں پہ بھی river سمدر میں گرتی ہے تو وہ گرنے سے پہلے وہاں اپنا delta کا نرمان کرتی ہے اور oxbow lakes و ھائکر اور last میں oxbow lakes بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیویس کا سائیکل تھا ڈیویس کی تھی ٹھیک ہے جس میں تین سٹیج تھی youth maturity اور old سٹیج ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتی ہے پینک سائیکل ایروژنٹ یہاں کہہ لو کی پینک کی تھیوری ٹھیک ہے تو پینک کی تھیوری کی یہ فگر ہے جس میں اس نے ایسے ٹھیک ہے اور اس نے اس نے تین سٹیج میں ڈیویڈ کیا تو اس نے جہاں پہ پانس سٹیج میں ڈیویڈ کیا اور جو اس کی last end stage تھی اس کو اس نے کیا بولا ہے end rough یہ سب german language کے شبد ہے ٹھیک ہے تو ہم ڈیویس اور پینک کا جیومورفیس سائیکلز میں ڈیفرنس پڑتے ہیں کی ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس بہت زیادہ important تھا اس کو اگر اچھے س learn کر لیں گے یاد کر لیں گے آپ یہ والا topic بلکھل اچھے سے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو زیادہ deep پڑھنے کی need ہی پڑھے گی تو پہلا کیا ہے کہ ڈیویس کہتا تھا کہ upliftment finished before degration start یاد کہ degration شروع ہونے سے پہلے upliftment ہوگی ٹھیک ہے اور پینک کہتا تھا کہ upliftment and degration start together وہ کہتا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے as as land comes above the sea level جیسے جو دھرتی ہے sea level سے تھوڑی سی وی اوپر کو اٹھے گئی the period of the upliftment is small devis کے according جو upliftment کا time تھا وہ کم تھا لیکن پینک کے according period may long or small or intermediate وہ جیادہ ہو سکتا تھا کم ہو سکتا تھا جیاد بیچ کے وہ سکتا تھا the rate of upliftment is rapid devis کے according جو upliftment وہ ایک دم سے rapid سے different rate sometimes it is pride average or slow also پینک کے according وہ جا slow تھی اس کی upliftment جہا پھر average تھی land form is the result of structure process and stage جو land form بنے ہیں وہ structure process or stages ہیں اور bank according land form is the result of rate of upliftment rate of degradation and their relationship between these two start and end of cycle associated with three stages davis according youth mature and old اور bank according he has not taken stage into account but says three conditions of upliftment پہلی تھی office tree gender اس کو increasing بولتے ہیں then گائی چری form اس کو constant is decreasing ھیک davis has not given more importance to slope davis نے جو slope اس کو زیادہ مہتب نہیں دیا bank has more important because it accelerate the rate of erosion and differentiate the land form اس نے slope کو زیادہ importance دی کیونکہ یہاں پھر جو rate of o erosion تھا وہ جیادہ تیجی سے ہو ھو righteous ھو برن لے تھے there are five cases davis کی اکورڈنگ first case میں relief increase ٹھیک ہے in second third fourth it is constant and in fifth one it is decrease ٹھیک ہے تو پہلے increase ہوا پھر constant ہوا پھر ایک دم سے decrease ہوا in his case پینک کے case میں first two stages relief increase اس کے پہلے دو cases میں کہہ کے relief کا increase ہوا but of his three stages it decrease but never become constant اس کے اکورڈنگ constant نہیں ہوا بس increase اور decrease ہی ہوا ہے erosion does not exist in the first stage the erosion takes place in every stage and every case ٹھیک ہے he has assumed last stage of cycle as جو davis کی last old stage تھی اس کو اس نے پی پلین بولا تھا لیکن جو پینک کا اس کی last stage کو ہم کیا بولتے ہیں end rough ٹھیک ہے تو his cycles over humid area davis کے جتنے بھی تینوں cycle ہے وہ humid area میں ہوتے ہیں اور panc کے کہاں پر تھے arid area میں arid کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر شوشک areas ہوتے ہیں وہ والے ٹھیک ہے thus this comparator study relieves this thing that there is great difference between these two concepts of development davis and panc ٹھیک ہے تو ان دونوں کی theories میں بہت زیادہ difference ہے but the difference can be explained by the fact that both has different way of working and different types of contact when both were studying تو ان دونوں کا difference اس لیے ہے کیونکہ ان کا کام کرنے کا طریقہ اور ان کا پڑھنے کا طریقہ وہ دونوں کو الگ الگ تھے ٹھیک ہے davis propounded his concept after studying the superficial structure of north america جو david نے theory دی تھی وہ اس نے north america کے region کے structure کو study کر کے دی تھی that is why he gave more importance to structure with that process that to the process and state تو اسی لیے اس نے structure کو زیادہ محطب دیا تھا لیکن جو on the other hand do three اور جو panc تھا panc is influenced by وہ کسے پربابیت ہوا تھا by the common information of ellipse جو ellipse کی پہاڑیاں تھا وہ ان کی information سے زیادہ پربابیت ہوا تھا in reality the aim main of panc is to study history of geomorphic units to present to path where davis come to past to present تو جو panc تھا وہ present to past میں اس نے belief کرتا تھا اور جو davis تھا اس کی تھیوری past to present تھی جانے کی پیچھے تھی so that is why panc view is called backward and looking concept where as the davis کا جو concept تھا وہ تھا looking forward ٹھیک ہے تو ڈیویس کے اکورڈنگ آگے کی اور تھا اور panc کی اکورڈنگ پیچھے کی اور یہ concept تھا ٹھیک ہے جو geomorphic cycle کا تھا ٹھیک ہے تو i hope students آپ کو یہ davis اور panc کا جو cycle کا structure تھا وہ سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے ٹھیک ہے keep smiling keep studying until جائے ہن جائے بھارے بحث ہی بعمل ڈیوی ت 장یر موسیقی